بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں اگر خون نکل جائے پوری تفصیل آپ کے سامنے ابھی بتاؤں گا نکل رہا ہے خون یا خود نکال رہا ہے ٹیسٹ وغیرہ کرانے کے لیے یا کسی کو خون دینے کے لیے خون نکال رہا ہے اس کے لیے کیا مسئلہ ہے کچھ مسائل آپ کو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے ایک ہزار نو سو چالیس حدیث نمبر ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات خون کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اب چاہے جسم کا کہیں کٹ گیا کسی وجہ سے بلیڈ وغیرہ چھوری وغیرہ سے کسی حصے میں زخم ہو گیا اس سے خون نکلا یا پھر جو ہے کوئی فنسی وغیرہ یا پھر پھوڑا وغیرہ ہوا ہوا تھا یا پھر کسی وجہ سے جسم پہ کہیں زخم تھا جس کی وجہ سے اس سے خون نکل گیا یا پھر جو ہے پیپ نکل گیا یا نقصیر پھوٹ گئی دانچ سے خون نکلا وہ تمام مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں ان صورتوں میں آپ کا روزہ بلکل درست ہے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا روزہ بلکل صحیح ہے خون کے نکلنے سے جہاں تک دانچ سے خون نکلنے کی بات ہے اگر خون دانچ سے نکلا ہے اس کو تھوک دیا ہے اندر نہیں لیا ہے تو یہی مسئلہ ہے اگر اندر لے لیتا ہے تو پھر مسئلہ دوسرا ہوگا وہ زیادہ تفصیل ہے اس کو چھوڑ رہا ہوں ضرورت نہیں کیونکہ جب تھوک دانچ سے نکلے کسی وجہ سے مون سے مسوڑے وغیرہ سے خون نکلنے لگے اس کو تھوک دیجئے مت کھائیے اندر مت لیجئے تو پھر یہ مسئلہ کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اور دوسری بات یہ ہے کہ نکالنا ایک تو نکل جانا خود بخود کسی وجہ سے ایک نکالنا جان بوجھ کر اس میں ذرا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس سے بھی خون نکالنے سے جتنا بھی آپ خون نکالنے روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا روزہ بلکل درست ہے ہاں اتنا ہے اگر آپ اتنا خون نکال لیتے ہیں جان بوجھ کر جس سے آپ خود کمزور ہو جائیں گے آپ جو ہے اپنے آپ کو کمزوری میں ڈال دیں گے آپ کو تکلیف ہونے لگے گی روزہ آپ کو مشکل ہونے لگے گا کہ خون نکال دیا کمزوری محسوس ہو رہی ہے بہت زیادہ اب جا کر یہ خون نکالنا مکروح ہے بہتر مناسب نہیں ہے لیکن تب بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ بھی سمجھیں انجیکشن لگانا یا ٹیکہ لگانا یا پھر جو ہے کوئی گلوکوز وغیرہ چڑھوارا ہے روزے کے حالت میں اس کا کیا مسئلہ انجیکشن یا ٹیکہ لگا رہے ہیں عام طور پر جو لگاتے ہیں بیماری وغیرہ کے لیے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ آپ کا بلکل درست ہے اور اسی طرح جو ہے گلوکوز کی جہاں تک بات ہے گلوکوز بھی ضرورت کے وقت چڑھوا سکتے ہیں لیکن ہاں ضرورت نہیں ہے آپ بلا ضرورت طاقت لینے کے لیے طاقت کے لیے روزے کے حالت میں گلوکوز چڑھوا رہے ہیں تو پھر یہ عمل آپ کے لیے مکرو ہوگا تب بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھتا فرمائے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں